موسیقی السلام علیکم ناظرین میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ناظرین رائے درگم پولیس ٹیشن حدود میں ایک مسجد کے امام کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب ہوئی تفصیلات کے مطابق درگم چیرو خطب شاہی مسجد کے نوجوان امام وحافظ عمران جن کی عمر سترہ سالہ بتائی گئی ہے ان کی لاش آج ایک طلاب سے دستیاب ہوئی ہے جس کے بعد علاقے میں تھوڑی سی بیچینی دیکھی گئی پولیس کی ٹیم موقع واردات پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا عمران بول کے ایک بچہ سیونٹین ایس ہے درگم چیرو کے بعد ایک مسجد تھا مسجد کا امام نام امام ہے انہوں یہ پریئر اس کا دیکھنے کے لئے آیا آنے کے بعد جنرلی انہوں پھائیو اکلاک ریٹن آتا اس کو گھر کو نہیں آیا تو پہدر پورا پولیس والوں کو انفرام کیا دن رات یہیں چکیا وی فاؤنڈ اس کا کلاس سپیٹیکلز اور شیٹ پورا بہی ہی وی فاؤنڈ دی اس کا ریور کے ٹینک کے بازو ملا آج سبھے جی ایچ ایم سی اور ریسکیو ٹیم سے اس کا ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی اب دو ڈیڈ باڈی کو اس کو پوست موٹم کری ہے اس مانیہ بیج رہا ہوں پوست موٹم میں کیا ہے تھے دیکھیں گے نہ ہو تو اب یہ تو کیس ریسٹر ہو گیا پوست موٹم میں کیا ہے تھا اس کا پر ایکارڈنگ لی دات ویلنیسٹی کے دی میٹر ویلنیسٹیگیشن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں درگمچیرو مسجد کے پاس ہوں کل رات میں یہاں پہ یہاں کے حافظ اور امام جو مسجد کے ہے ہمارے زہور صاحب ان کے فرزن بھی حافظ ہے جن کا نام عمران ہے عمر سترہ سال ہے کل مغرب کی حضان دیئے انہوں نے یہاں پہ نماز پڑھائے اس کے بعد ان کے والد والدہ بچہ گھر کو کیوں نہیں آیا اب ان کے کال کرے کال کرے تو کال کا کوئی ریسپونس نہیں آیا اس کے بعد ان کے مامو آکے یہاں پہ دیکھے تو مسجد میں موبائل رکھا ہوا تھا اور ایک طرف ان کا کرتا اور ٹوپی رکھی ہوئی تھی ذرا نیچے یہاں لیک کے پاس اترے تو ان کا پیجامہ اور ان کی چپل ان کی آئینک اور ان کی بنیان تھی یہاں پہ پھر رات میں ڈیزاسٹر ٹیم آئی ہم پوری رات یہاں پہ تھے وہ لوگ رات میں کچھ ایکشن نہیں لئے کیونکہ رات تھی اس کے بعد صبح دس بجے کے ٹائم پہ یہاں کے رویندر صاحب رائے درگم سی آئی آئے دوسری کلو ٹیم آئی ڈاک کی ٹیم آئی تمام ٹیمز یہاں پہ آکے دیکھے اور ڈیڈ باڈی کو نکالے جب ڈیڈ باڈی کو نکالے تو ڈیڈ باڈی کے اوپر رسی لپ ٹی وی تھی تاوال لپ ٹی وی تھی لہٰذا یہ سوسائیڈ بھی نہیں ہے حافظ تھے حافظہ نہیں کر سکتے یہ کلیئر مرڈر ہے تو ابھی پوس مارٹم کے لئے یہاں سے ڈیڈ باڈی گئی ہوئی ہے عثمانیہ ہسپٹل تو میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ان کے والد کے لئے سبر جمیل کے لئے دعا کرئے اور ایک حافظ ہزاروں میں ایک حافظ بنتا اگر ہم ہزار مسلمان پندرہ سو مسلمان رہے تو اس میں ایک حافظ بنتا ہمارے پاس تو حافظ ایک ہمارے پاس حافظ کی کمی ہو جانا بہت افسوس کی بات ہے اور یہ یہاں پہ نہ آنے کا رستہ ہے نہ جانے کا رستہ ہے کافی پریشانیوں سے یہ مسجد آباد ہوئی ہے بس یہی انٹینشن میں یہ مسجد آباد ہوئی اور اس سے کافی لوگوں کو کافی جیداد والوں کو پریشانی ہیں کیونکہ یہ مسجد اگر نہیں رہتی تھی تو کافی لوٹ مار اور ہوتی تھی یہاں پہ لہٰذا یہاں کے لوگوں کو بھی کافی پریشانی ہیں اور میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں ان کے بیٹے کی خوربانی کو سلام کرتا ہوں یہ مسجد کو یہ لوگ یہاں پہ بھی آباد رکھ رہے ہیں میں حیدر آباد کی عوام کو اپیل کرتا ہوں آنے والا جمعہ یہ جمعہ آپ لوگ یہاں پہ نماز پڑھئیے اس کے بعد میں جیسا کیفیت دے رہو آپ لوگ خود کیفیت دیں گے دو کلومیٹر ایک حیدر آباد کے بیش و بیش میں دو کلومیٹر پیدل آنا ہے تو مغرب کے ٹائم پہ جنگلوں میں سے کیسا آئیں گے تو لہٰذا اس پہ اچھی سی انکوئری ہونا میں یہاں سے بھی عثمانیہ ہسپیٹل بھی جا رہا ہوں اور ان کے لئے سبر کے لئے دعا کریے ایک نوجوان بچہ سترہ سال کا بیٹا ان کا چھے فٹ کی ہائٹ لہیم شہیم بچہ آج حافظ صاحب کا چلے گیا اللہ ان کی خربانی کو خبول کرے اور میں پولیس سے بھی ریکویسٹ کروں گا تلنگانہ پولیس سے یہاں پہ اس ٹائم پہ جو بھی موبائل سرولنس تا وہاں پہ اس کو فالو اپ کریے یہاں پہ جتے بھی سرولنس تھے وہ تاور سے فالو اپ کریے بڑے بڑے آئی ٹی سی فائل سٹار ہوتل سے ان کے کیمرےز رہتے ہیں ان کے کیمرےز میں دیکھئے یہاں پہ لائٹ کا تک انتظام نہیں ہے لہٰذا بہت ساری تکلیفیں ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں محمود علی صاحب آئیے ہوم منسٹر ہے آپ آئیے ہوم میں مد بیٹھئے دوسری چیز میں سلیم صاحب کو بولوں گا آپ آئیے آپ کو میں دس بار بولا صاحب آپ یہاں پہ آئیے بلکے ایک بار آکے ایک نماز پڑھئے صاحب تکلیف معلوم ہو جاتی ہے میں عوام کو بھی بل رہو ایک بار آکے ایک نماز پڑھئے ہیں یہاں پہ یہ مسجد کیسا آباد ہوئی ہیں یہاں پہ لوگ کیسا پیدل آ رہے ہیں میں تمام مسلمان خواہدوں سے بھی یہی بولوں گا یہ جھاڑکن بھینسہ ہر جگہ آپ جا رہے ہیں یہ ہیدر آباد میں ایک حافظ چلے گیا نوجوان حافظ جس کو رسی بن کے گندے پانی میں پھیک دیئے حافظ تھا گندے پانی کے خریب تو نہیں جاتا تھا لہٰذا آج نیکل اس کی صفائی کھلیں گی اور میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا میری جہاں تک آواز جاری اپیل کروں گا درگم چیروی کی مسجد میں آنے والا جمعہ آپ لوگ نماز پڑھئے اس کے بعد امید کرتا ہوں آپ لوگ یہاں کا پورا خصہ بیان کریں گے شکریہ اسلام علیکم السلام علیکم مہترم بھائیو دوستو میں یہاں امامت کر رہا تھا اور کافی دنوں سے الحمدللہ امامت کر رہا تھا اس کے بعد میرا بچہ حافظ مکمل ہو گیا پہچھلے سال رمجان میں قرآن بھی سنایا پھر اس سال بھی سنانے کا ارادہ تھا الحمدللہ تمہیں نے یہ ارادہ کہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ میں امامت کے لئے تین نمازوں کی ذمہ داری دیا تھا تو وہ زہر اثر مغرب عشاء میں بھی آ جاتا تھا اور رکھ جاتا تھا کبھی کبھی مغرب کے بعد چلا جاتا تھا تو اس طریقے سے یہ بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے ٹھیک ہے